السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے دوستو قربانی کے دن گزر گئے قربانی کا وقت اللہ کی جانب سے جو بارہ زلحج کی اثر غروب شمس تک متعین تھا وہ گزر چکا اب ایک شخص معلوم کرتا ہے کہ جی مختصاب میں اسلامی اعتبار سے مالدار تھا یعنی میرے ذمہ قربانی واجب تھی لیکن میں نے قربانی نہیں کسی مجبوری کی وجہ سے میں کہیں گیا ہوا تھا یا میرے پاس کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے کوئی بھی کسی بھی وجہ سے اگر کسی شخص کی قربانی رہ جائے جس کے ذمہ قربانی کرنا واجب تھا تو اب اس کو کیا کرنا چاہیے جب قربانی کے دن گزر گئے کیا قربانی کی قضا کی تلافی کی کوئی شکل ہے یا نہیں یہ ایسا کوئی راستہ ہے کہ جس کے کرنے سے جس کو اپنانے سے قربانی چھوڑنے کا گناہ نہ ہو آئیے آج آپ کی خدمت میں میں یہی پیش کر رہا ہوں اگر کسی شخص کے ذمہ قربانی واجب ہو یعنی وہ اسلامی اور شریعتبار سے مالدار ہو اور پھر وہ قربانی نہ کر سکے تو پھر اس کے لیے اللہ کا حکم یہ ہے کہ وہ قربانی کے دن گزرنے کے بعد ہے یہ بات یاد رکھیں قضا تو کوئی نہیں ہے قربانی کی قربانی کی قضا نہیں ہے جیسا نماز کی قضا ہوتی ہیں وقت گزرنے کے بعد بھی اس کو پڑھ لو قضا کوئی نہیں ہے بس گناہ سے بچنے کا یہ راستہ ہو سکتا ہے اور ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ قربانی چھوڑنے کا گناہ نہ دے یہ امید لگائی جا سکتی ہے کیا کرنا ہے ایسے شخص کو ایک درمیانی قسم کا بکرا یا بکری لے کر یا درمیانی قسم کے بکرا یا بکری کی قیمت صدقہ کرنا ضروری ہوگا یا تو وہ درمیانی قسم کا کوئی بکرا یا بکری لے اور اس کو صدقہ کر دے غریبوں کو ضرورت مند کو دے دے اور وہ اس کو کھائیں اور موش کریں اس کے لیے اس میں سے کھانا جائز نہیں ہوگا یا ایسی طریقے پر اگر بکرا یا بکری نہیں خرید رہا ہے تو میڈل کلاس کی درمیانی قسم کے بکرا یا بکری کی جو قیمت ہوتی ہے اتنی قیمت یہ شخص صدقہ کر دے تو پھر بھی اس کو امید لگائی جا سکتی ہے اس کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ اس کو قربانی چھوڑنے کا گناہ نہ دے یہ اس کے بعد راستہ بچتا ہے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے یہ قضا نہیں ہے بس یہ یوں کہہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے اس بات کی امید لگانے کے لئے کافی ہو سکتا ہے کہ بھئی اب اس کو اللہ تعالیٰ قربانی چھوڑنے یا قربانی رہ جانے کا اللہ اس کو گناہ نہ دے باقی قضا کی کوئی شکل نہیں ہے امید کرتے ہیں بات سمجھ گئے ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ